اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ تمام موبائل فون کے ایس او سی میں مایکرو کر کے لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ وہ تمام کام کر سکے جو کہ آپ کا کمپیوٹر کرتا ہے اس لیے یہ سمارٹ فون کے حال آیا جاتا ہے اب موبائل فون کا ایس او سی گرم کیوں ہوتا ہے جب آپ کافی زیادہ ہیوی استعمال کرتے ہیں جیسے پب جی اپلیکیشن ہے اس کے بعد آپ کا انسٹرگرام فیس بک لائک ٹویٹر جتنے بھی اپلیکیشن ہیں آپ اپنے موبائل فون پر استعمال کرتے ہیں ان تمام اپلیکیشن کو جب آپ اپنے موبائل فون سے مانک کرتے ہیں تو آپ کا موبائل فون کو ایک مارے حصف کی وہ حرکت میں آتا ہے اور اسوسی کے اندر بھو چھوٹے چھوٹے اریڈ اسٹرانز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی انسٹیکشن پ assumingرک کرنے کے حصف کی دوران ایک دوسرے سے ٹکر آتے ہیں sido ایک دوسرے سے ٹکر آتے ہیں ہیٹ پھیدار ہوتے ہیں آپ کا موبائل فون جو کو خارج کروں کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کیسے کریں اس کے اوپر تو آپ نے یہ لگایا ہوتا ہے بڑا سا کر کے مطلب ہمارا موبائل فون جو ہے وہ مطلب ایسے سیف رہے اچھا یار جب آپ کا جو ایسا ایسا وہ ہیٹ خارج کرتے ہیں وہ انرڈی لیتا کہاں سے بیٹری سے اب بیٹری بھی اپنی تمام ہیٹ جو ایسا 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 کو سوری دیتی ہے اب یہ دونوں کی جب ہیٹ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر تو آپ نے اس کے جیل چڑھائی ہے جس کو یہ بولتے ہیں ٹھیک ہے چڑھانا چاہیے سیف لی آپ کا موبائل جو آپ کے ہاتھ سے خودہ نغاسہ گیر جائے تو اس کا نقصان نہیں ہوتا لیکن جب آپ کچھ اس طرح کا ہیوی ٹاسک کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں تو برائے مربانی آپ اس کو اتھار کے اپنا کام کیجئے گا تاکہ آپ کا موبائل فون کا سانگ صحیح سے نکل سکے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا موبائل فون جو ہینگ ہونا شروع ہو گیا یہ ہینگ نہیں ہوتا جب آپ زیادہ اپلیکیشنز اپنے موبائل فون پر ایک ہی دفعہ رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے موبائل فون کا جو ایسو سی وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک چپ لگے ہوتی ہے جو کہ اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تو وہ تمام اپلیکیشنز کا کام سلو کر دیتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے میرا موبائل ہینگ ہو رہا ہے اور اکثر اوقات تو کچھ موبائل فون خود بخود پاور اوف بھی ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ریلیکس ہو کے دوبارہ آن ہو اور دوبارہ سارا کام کرے آپ کے موبائل فون کو ہیٹ ہونے کی اب ایک بڑی ریزن یہ بھی آجاتی ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو چلانے کے دوران جو ہے وہ چارجنگ کا استعمال کرتے ہیں ایک تو یار آپ کا موبائل کے ایسو سی بہت ہیٹ اپ ہو جاتا اب دوسرا آپ کا بیٹری تیسرا آپ اس کو چارجنگ پر لگا دیتے ہیں تو بتائیں موبائل کیا کرے ہینگ نہ ہو تو کیا کرے اب موبائل فون میں ایک اپنا سوفٹر ہوتا ہے جو کہ اس کو تمام تمپریچر کو پول کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ موبائل فون میں تو ہے لیکن کچھ میں نہیں ہے جس میں نہیں ہے تو ان کی پھر خیر وہ پرانے ورجن ہے جن میں نہیں ہے اب نئے والے جو آ رہے ہیں ان میں تمام میں ہے اب جو پرانے وہ کیا کریں وہ بس یہی کریں کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے موبائل فون کو ریلیکس رہنے دیں جتنی آج کل گرمی پڑ رہی ہے فورٹی فائیو ٹمپریچر جو آج کل ہے تو اس وجہ سے آپ کا موبائل کیا کرے ہینگی ہوگا اور ایک بات میں آپ کو اور کلیر کہہ دوں کہ جب آپ کے موبائل کا ایس او سی اتنا زیادہ ہیٹ ہو جائے تو وہ پگلنے کے امکانات کے بہت ہی پاس ہوتے ہیں اب آپ خود دیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی بھی اپنے موبائل فون کے استعمال کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا بہتا ہیلیکس کرنا ہے اب گوگل کی ریسرچ کے مطابق جو گوگل نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو انہیں چیزوں سے دور رکھو جب آپ کا موبائل فون ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے تو وہنے کائز کون سے ذرا ان پر روشنی ڈال لیتے ہیں نمبر ایک پہ جو ہمیں گوگل نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو برہ راز سورج کی روشنی سے مفعود رکھیں دوسرا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے موبائل سے غیر استعمال شدہ اپلیکیشن کو ڈلیٹ کر دیں جو کہ آپ کی استعمال میں نہیں ہیں ان کو آپ ڈلیٹ کر دیں نمبر تھری پہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کی بریٹنس کو ضرورت سے زیادہ انکریز نہ کریں اس کو آٹو پہ رکھیں نمبر فور آپ اپنے موبائل کا بیک کور اتار دیں اور یہ تھی آج کی تمام انفارمیشن جو کہ آپ کو دی تاکہ آپ کا موبائل فون دوبارہ کبھی ہیٹ اپ ہو تو آپ ان تمام انسٹیکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے موبائل فون سے کام لیں اور کام کروائیں اگر اچھی لگئے تو شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھیں کہ ہم کرتے ہیں ایک نئے کونٹنٹ کی تلاش ملتے ہیں نیکس ویڈ میں تب تک کے لیے